موسیقی بی ٹی ایس نیوز کے ساتھ میں محمد تاج آج ریانین کاؤنسلیٹ ہیدر آباد میں ایک تخاریب مناخت کی گئی ہے جس کا انوان یہ تھا کہ فارٹی ایت انیورسیری جو نائنٹین سیونٹی نائن میں ہوا تھا جس کے بانی آیات اللہ خمانی تھے آج اس تخاریب میں چیف گیسٹ مسٹر محمد علی ہوم منسٹر آف تیلنگانہ موجود تھے اس کے علاوہ کئی ڈیپلومیٹک اور تمام ڈیگنیٹیز اور لیڈر موجود تھے دیکھتے ہیں اس کی کچھ چھل کیا موسیقی موسیقی جمہوری اسلامی ایران کو آزاد ہو کر اور یہ جشن جو آپ یہاں منائے ہم سب نے اس میں ہمارے محمد علی صاحب آئے ہیں جو ہمارے لئے بہت خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہماری جو ریکویسٹ کو خبول کیا اور ایک اے خان صاحب آئے اور ایک اے گویل صاحب یہاں پر آئے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج کے دن وہ انقلاب ہوا جو تاریخ میں اگر آپ پولی دیکھیں تو شاید ایسا ملے گا جس طرح سے امام خمین رحمت اللہ علیہ نے انقلاب کیا ہے و السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چهلومین سالگرد پیروزی شکومند انقلاب اسلامی رو مجشت گرفتیم و افتخار داریم که زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران هستیم و این انقلاب در خلال چهل ساله عمر خودش زیر سخترین فشارها الحمدلله بهترین دستا وردها رو داشته که بنده توی جهات مختلف هم در سخنرانی امروزم و هم در سخنرانی شونزده هام بهمن عرض کردم در واقع گوشه های از این دستا وردها رو آمیدار هستم شما با امان خبرنگار و صاحب و اصحاب رسانه انشاللہ تعالی بتونید این اخبار رو و این گزارش دستا وردها رو به سم و نظر ملت هند به ویجه ملتی که در جنوب هند در یارتخوای جنوبی از زندگی میکنند برسنید از حاشوان تشکر میکنم اشاءاللہ موفق و معید باشید آقا نے آج کے پروگرام کے حوالے سے تھوڑی سی توزیدی ہے آج جو چالیسویں سالگیرہ ہے ایرانی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی اس کے حوالے سے یہ سلیبریشن ایک جشن رکھا گیا کہ جس میں بہت سار مختلف لوگوں کو دعوت کیا اور ہم نے یہ بتایا کہ ایران کیا ہے اور ایران کیسا ہے جیسا کہ آج بھی اسلامی جمہوریہ ایران علم بردار ہے بہت ساری چیزوں میں اور اپنے منطقے میں اپنے ریجن میں ایک بہت ہی برا قدرت مند ایک کنٹری کا نام ہے تو آج آپ دیکھیں کہ چالیس سال سے کس طرح سے سخترین تحریم سانکشنز کے باوجود ایران اتنی تلقی کر رہا ہے اور ایران کی تلقیوں کے حوالے سے آج میں نے اپنے تقریر میں بہت سا مفصل طریقے سے عرض کیا ہے اور سولہ تاریخ کو بھی جو یہاں پر پروگرام ہوا تھا اس کی تقریر میں بھی ایران کے انقلاب کے حوالے سے ہم نے بہت سارا کچھ بیان کیا اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے ہمارے جو انڈین نیشن ہیں ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں ہندوستانی عوام ہیں ان تک یہ خبر پہنچائیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی کیا کامیابیاں ہیں اور ہمارا جو رشتہ ہے اس انڈیا سے انڈین گورنمنٹ سے اور انڈیا کے لوگوں سے وہ کتنا قوی ہے بہت شکریہ سلام علاقے ہمارے جو رشتہ ہے بخیرنات خوشی کی بات اور بسلت کی بات ہے کہ جہاں بھی جمہوریہت آتی ہے اور وہاں پر ترخیر ہے اور خاصا سے ایران میں جمہوریہتی لے آیت اللہ عمینی صاحب کو کوشش کی چودہ ساتھ چندر جہر کے بعد ایران میں ڈپوریسی مرکی سمرت میں آج چانیس ماہ ہم جیسن بنا رہے سارے ایران پرک کو خوشش کی بات ہے اور ہماری جانس چین ساتھ اور ہمارے حالوں سین سامدے بھی چودہ سال چندر جہر کے بعد چندر جہر کے بعد داری رہی آیت اللہ عمینی صاحب انہوں نے بھی امد سے تیرک چلائیں اور ہمارے خیشیہ سامدے بھی امد سے تیرک چلاتے بھی یہاں پر دیموکریسی تتھی ہمارے ہمارے چندر جہر کے بعد اس چندر جہر کے بعد بہت نئے مختار تھے اور خاص طرح سے آیت اللہ عمینی صاحب تک لاتے وہ بڑے نئے انسان تھے اور بہت ایران کی خدمت تھے ان کو دیکھتی دروں سے باعث بات ہوتا ہوتا ہے اور ہمارے خاص طرح سے اسلامی جنہوں نے اعلان ہے سکانسلن محمد احمد ممی صاحب اور ایک ہے خان صاحب موسیقی موسیقی موسیقی